موسیقی اب تک کی جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ میں استعمال کی تھی اس میں تقریباً پچاس ہزار ہندو فوج قتل ہوئی تھی محمد بن قاسم بارہ ہزار کے ڈیویجن کے ساتھ سندھ میں داخل ہوئے تھے آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ تاریخ بن زیاد بھی بارہ ہزار کے ڈیویجن کے ساتھ اندلوسیا گئے تھے اسلامی تاریخ میں بار بار یہ بارہ ہزار کا فگر سامنے آتا ہے اس زمانے میں ایک ملیٹری ڈیویجن اسی بارہ ہزار کی تعداد کا ہوتا تھا اور مسلمان بڑی بڑی فتوحات کے لیے ایک ڈیویجن ہی کافی سمجھتے تھے اس کے علاوہ جو جنگی حکمت عملی مسلمانوں نے سندھ کی فتح میں استعمال کی وہ غیر معمولی تھی پہلی دفعہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر منجنیق کا استعمال کیا گیا یعنی ویپن سسٹمز اور آٹلری بہت زیادہ بہتر ڈیپلائی کی گئی نیوی کو استعمال کیا گیا لوجسٹکس اور سپلائیز کے لیے نیوی منجنیق لے کے پہنچی سندھ میں اس کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام جنگی حکمت عملی جو انہوں نے رومن اور پرشنز کے خلاف استعمال کی تھی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح نپتھا اور فائر بومنگ کا طریقہ جو استعمال کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی جو میٹلرجی میں مسلمانوں نے دمشق میں ایجاد کی تھی یعنی ڈیمیسکس سٹیل جو کہ تاریخ بن زیاد بھی وہ تلواریں لے کر اپنے ساتھ سپین گئے تھے وہ بھی سندھ میں استعمال کی گئی تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی ایک غیر معمولی تھی مگر اس کے علاوہ جو کوشش تھی محمد بن قاسم کی وہ یہ کہ جنگ کے بغیر پیس ٹریٹیز یا صلاح کے ساتھ ہی شہروں کو فتح کر لیا جائے اس کے لیے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا اور اکثر شہر بغیر جنگ کے صلاحی سے فتح کر لیا گیا اس تمام صورتحال میں محمد بن قاسم کو پیچھے سے واپس بلا لیا گیا اور سندھ کی فتوحات ابراپلی یہیں پر رک گئے محمد بن قاسم کا سندھ میں داخلہ اس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا آج ہم سب ہم آپ جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ اس محمد بن قاسم کے اسی داخلے کی برکت کی وجہ سے سپین سے تو مسلمان آٹھ سو سال کے بعد نکال دئیے گئے تھے لیکن الحمدللہ چودہ سو سال کے بعد بھی ہندوستان میں آج مسلمان ہیں اور تقبیت پا رہے ہیں اسی لئے سندھ کو اور دیبل کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اسلام کا دروازہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی وسط حاصل کی مگر ولید بن عبد الملک کے انتقال ہوتے ہی ان کا بھائی سلمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھے اور ان کے سلمان بن عبد الملک کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے انہوں نے تمام بڑے بڑے مسلمان کمانڈرز کو کہ جو دنیا کی فتوحات کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے روک کر واپس بلایا اور سب کو شہید کر دیا محمد بن قاسم کو اس بات کا علم تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کا بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا حجاج بن یوسف کیونکہ خلیفہ کے بہت زیادہ نزدیک تھے لہذا خلیفہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ ان کو سسپیشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور حجاج نے جو سختیاں کی تھیں ملک کے اندر اس کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے اور لوگ انتقام لینا چاہتے تھے تو وہ تمام افراد کہ جو حجاج بن یوسف سے بہت نزدیک تھے وہ خاص طور پر زیر اطاب آئے محمد بن قاسم جہاں تک سندھ کو فتح کر چکے اور اس کی گورننس اور ایڈمیسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ پر اپنی آزاد سلطنت بنا لیتے تھے مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالیں بنسبت اس بات کے کہ ملت کا شیرازہ بکھیر تھے بائیس سال کی عمر میں یہ نوجوان واپس بلا کر شہید کر دیا گیا لیکن اس غازی نے اس پرسرار مجاہد نے اس نوجوانی میں جو کارنامہ انجام دیا اس سے پہلے انسانیت کی تاریخ میں اتنی کم عمر سے پاس سالار نے اتنی بڑی فتح کبھی حاصل نہیں موسیقی 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 موسیقی